بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم آج جونیا کی سرزمین پر اس مسجد فضل الہی کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے ذمہ داران بندہ ناچیز کے ہمراہ اور ان علماء کرام کے ہمراہ موجود ہیں یہاں جو سانحہ پیش آیا اس کے لحاظ سے ہم جو متسرہ خاندان ہیں اور عظیم نونحال تھے ملت کے ان کے والدین اور رشتہ دار جو ہیں ان سے اظہار تازیت کے لیے اظہار حمدردی کے لیے اور اس موقع پر جو ان مجرموں کے خلاف آواز بلند کرنے کا ایک فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد رمضان نوری صاحب جو کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے لخت جگر محمد فیضان صاحب ان کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا اور ایسے ہی محمد رمضان صاحب جو ہیں ان کے بیٹے محمد عمران صاحب اور محمد افضل صاحب کے بیٹے علی حسنین صاحب اور محمد اکرم صاحب کے بیٹے محمد سلمان اکرم صاحب یعنی یہ ایک ایسا سانیہ ہے کہ جس کو لفظوں کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے چونکہ ایک انسان کا امیدوں کا مہور اور مستقبل کی روشنی اور آنکھوں کا نور جب اس سے جدا ہوتا ہے تو یقیناً جس کا وہ لخت جگر ہے اسے ہی اس بات کا پورا احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسا تیم اس کے جگر میں پیوست ہوا اور کس قدر اس کے لیے زندگی کے باقی لمحات جو ہیں وہ مشکل ہوئے لیکن اس ماحول میں مسلمانوں کے لیے رب زلجلال نے یہ حکم دیا اور بشیر السابرین کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبر کرنے والوں کو بشارت دیں خوشخبری سنائیں کہ جب ان کو مسئبت آتی ہے تو مسئبت کے وقت وہ اللہ سے شکوا نہیں کرتے کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سارے اللہ کے ہیں یعنی میرا لخت جگر ہی نہیں والد کہتے ہیں میں بھی اللہ کا ہی ہوں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تو ایک مسلمان جب اپنے بیٹے کی میت پر جسد خاکی پر الحمدللہ کہتا ہے سبر کرتا ہے تو یہ ساری کاروائی عرش پہ پہنچائی جاتی ہے حالانکہ رب تو ہر بیت جانتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت ایک یہ ملک الموت روح قبض کر کے جاتا ہے کسی انسان کے بیٹے کی بالخصوص جس عمر کے بچے یہاں شہید ہوئے تو رب زلجلال فرشتے سے پوچھتا ہے حالانکہ خوصی نے تو بھیجا تھا کہ اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو روح قبضی نہیں کی جا سکتی تھی تو اس کی حکمتیں ہیں کہ رب زلجلال یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ صدمہ صرف ایک گاؤں میں ایک محلے میں ایک گھر تک نہیں ہے یعنی اس کے اثرات بلکہ اس کے بارے میں تذکرہ تو وہ عرش پہ بھی ہو رہا ہے اور کن لفظوں سے رب زلجلال اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے تو خالق کائنات فرماتا قبض تم ولد عبدی اے فرشتو کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا تو اس انسان کو کہ جس کا بیٹا فوت ہوا ہے اسے اللہ اپنا بندہ پہ کہہ کے اس کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور یہ معمولی بات نہیں ایک تو یہاں کہ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور ایک یہ کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو فرشتوں سے رب زلجلال فرماتا اقبض تم ولد عبدی کہ تم نے کیا میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا یکولو نا نعم تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتا ہے اقبض تم سمرتا قلب ہی کیا تم نے اس کے دل کا پھل توڑا یعنی یہ الفاظ بھی بڑے جامعے ہیں اور بہت زیادہ اس سے بھی اس بندے کے ساتھ اللہ کی طرف سے پیار کا اظہار ہوتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑا ہے یکولو نا نعم فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماذا یقول عبدی اب جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس بندے کے گھر تو اس نے بڑی خوشیہ منائی تھی اور الحمدللہ اور میرا شکر ادا کرتا تھا آج جب اس کے سامنے اس کے بیٹے کی میت پڑی تھی اس وقت فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا یعنی حالانکہ رب دیکھ رہا ہے لیکن فرشتوں سے اس لیے کہلواتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جائل ان فی الارد خلیفہ کے زمین میں میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لئے تو ہم کافی ہیں تو رب زلجلال ان سے کہلوانا چاہتا ہے کہ فرشتوں ایک تم تسبیح کرتے ہو اور ایک وہ تسبیح ہے کہ جب اللہ بیٹا لے بھی لے اور پھر بھی والد اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو کے تسبیح کرتا ہے یعنی تم اپنی طرف سے گواہی دو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا وسترجع اے اللہ تیرا بندہ تو بڑا کمال صابر نکلا کہ وہ اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس نہ تو ماتم کر رہا تھا نہ ہائے ہائے کر رہا تھا نہ تجھ سے وہ شکوا کر رہا تھا بلکہ اگرچہ آنسو اس کی آنکھوں میں تھے لیکن وہ حامدہ کا تیری تو حمدی کر رہا تھا تو رب زلجلال پھر فرشتوں کو فرماتا ابنو لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد کہ فرشتوں پھر اس بندے کے لیے جنت میں ایک نیا مال بناو اور اس محل پر بوڑ لگاؤ بیت الحمد کا کہ یہ وہ محل ہے کہ جو والدین کو اپنے بچوں کی وفات پر سبر کرنے کی عوض میں رب زلجلال عطا فرماتا ہے تو بچہ تو کافر کا بھی مر جاتا ہے اس کے لیے یہ احتمام نہیں مومن جس کا بچہ فوت ہوا اس مومن کے لیے یہ ہے کہ اگر بے سبری کرے گا بچے نے تو پھر بھی واپس نہیں آنا لیکن وہ اگر اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اس نے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے اللہ سے شکوہ شفقائد یا جگڑے والا نہیں نکالا تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے رب زلجلال جنت میں نیا محل بنواتا ہے اور اس کو بیت الحمد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا تو اس بنیاد پر پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسئیبت آئی ہوی ہو مومن کو تو جو اس کے غم کے وقت دکھ کے وقت اس کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے جاتا ہے تو رب زلجلال اس کو اس بندے جتنا ہی عجر حطا فرماتا ہے کہ جس پہ وہ مسئیبت آئی تھی حالانکہ جو فاتح پڑھنے آیا ہے جو تازیت کرنے آیا ہے اس کو تو معمولی سا احساس ہوا ہے یا جس جس قدر رشتہ قریب کا ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے اصل تو جن پہ گزری ہے ان کا ہے لیکن اس شریعت کے اندر ان کے ساتھ آ کر ان کی خیریت پوچھنے میں اور ان کے غم میں شریک ہونے میں ہماری شریعت ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ رب زلجلال نے جتنا انہیں ثواب دیا تھا مثلا بیت الحمد کا تذکرہ جو حدیث میں ہے اور اس کے علاوہ عجر کا تو جو ان کی دکھ کی گڑی میں آ کے ان کے ساتھ شریک غم ہو جاتے ہیں اور تازیت کرتے ہیں رب زلجلال انہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے تو باقی جو لوگ ہیں اسلام سے ہٹ کر ان کا کوئی جائے تو وہ ان کے لیے محرومی محرومی ہے لیکن مسلمان کا کوئی جائے تو پھر بھی پچھلوں کو نواز کے ہی جاتا ہے اور اس کے لحاظ سے جس نے غسل دیا جس نے کفن دیا جس جو جنازے میں شریک ہوا جو تدفیم تک رہا وہ ایک ایک بچہ سب کو اہد پہاڑ کے ثواب اور اس کے مثل ثواب کا وہ باعث بنا جب بھی ایسا یعنی کوئی محلہ ہوتا ہے تو اسلام اور ایمان کے لحاظ سے یہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ موت تو کوئی بھی ہو اس پر آنی ہے لیکن ایمان والوں کی موت پر بھی اس کے لیے مستقل عزاز اور مستقل رب زلجلال کی طرف سے انام ہے اس کے ساتھ جو دوسری مرحلہ ہے وہ یہ جو ظالمانہ رویہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں اور اس کے لحاظ سے آئندہ کے لیے چند تجاویز اور حکومت سے چند مطالبے وہ ہم تحریک لبیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں جب یہ زینب کیس تھا تو میرے مزامین بھی چھپے اور اس سانیہ کے بارے میں بھی نو دس اخبارات میں اس سے پہلے بھی ہمارا مضمون اور خبر اس بارے میں شایع ہوئی تو قصور کی سرزمین جو ہے یہ بڑی مقدس درتی ہے اور اس کی بڑی تاریخی اور روحانی حیثیت ہے اور یہ جو ویڈیو سیکنڈل کا معاملہ بنا تھا سیکنوں بچے اس میں بھی وہ ان کے والدین شدید غم کی حالت میں وہ پہنچے اور بڑا صدمہ تھا پھر یہ زینب کیس کے اندر اور اب یہ جو سانیہ ہے چار بچوں کی شہادت کا تو ایسے یعنی مقدس دیس کے اندر اور پھر ایسا ملک جو بنا ہی کلمے کی بنیاد پہ ہے اس کے اندر ایسے مجرم کہ اگر ہم ان کو کتہ کہ کے ذکر کریں مزمت کریں تو وہ لفظ چھوٹا ہے کیونکہ کتہ چیر پھار تو سکتا تھا مگر ان کی عزت سے تو نہیں کھیل سکتا تھا ان کا تقدس تو نہیں پامال کر سکتا تھا تو یہ ایسے کتے تھے جنہوں نے ان کا تقدس بھی پامال کیا اور پھر ان کو قتل بھی کیا اور وہ خون جو کعبت اللہ سے مقدس ہے ایک مسلمان کا اور بالخصوص یہ نابال بچے ان کے ذمہ تو ابھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا چونکہ وہ سلسلہ تو بلوک کے بعد ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی جرم ہو تو ایسے ایک پھولوں اور کلیوں جیسے اور جگنووں جیسے یعنی روشن ستارے ان پر اتنا ظلم کیا جن بیڑیوں نے تو اس پر جو رد عمل چاہیے تھا پولیس کی طرف سے اور حکمرانوں کی طرف سے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یعنی دو مہینے تک آخر یہ کوئی لوگ جو تھے کوئی کسی دوسرے ملک کے نہیں تھے بلکہ جب لاشیں اکٹھی ملی ہیں تین تو اس سے پتا چلا کہ وہ ٹولہ ایک ہی ہے جنہوں نے اغوا کیے تھے اور پھر وہ اسی علاقے کے اندر ان کی کمین گاہے ہیں یہاں ہی وہ چھپتے ہیں وہ کوئی دور کے نہیں ہے تو یہ پولیس کس مرض کا علاج ہے کہ جو اتنے مہینوں تک یہ کوئی سراغ ہی نہیں لگا سکے ان کا جب کہ جدید تکنالوجی کی لحاظ سے تو جو آگیا ہے سلسلہ اس میں ہاتھوں کے نشان قدموں کے نشان اور گلیوں دیواروں تک اور یہ سارے معاملات سے ایسے شواہدی کٹھے کر کے چھپی ہوئی گہری چھپی ہوئی چیز کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں مکمل ناکامی ہوئی ان والدین پہ کیا بیتی ان جگر پاروں کے جسم ملنے سے پہلے اور پھر ملنے کے بعد کہ ایک دن بھی ایسا گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو دو دنوں تک کس عذیت سے گزرے یہ حضرات اور اس کے بعد پھر جو وہ ان بچوں کے جسم ملے تو حکومت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ امن آمہ کہ لوگوں کی جان اور اپنے اپنے مفادات کی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے خواہ وہ حضب اختلاف ہوں یا حضب اقتدار ہوں اور اس طرح یعنی انسانی آبادیوں میں کسی کی بکری کسی کی بینس چوری ہو گئی یا کسی کا پیسہ لوٹا گیا وہ بھی ظلم تو ہے لیکن یہ کہ انسانی گلشن کے پھول توڑنے والے یوں دندناتے پھریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ بہت بڑا امتحان ہے حکمرانوں کا اور جس درجہ کے بھی ہے وہ ظلم میں ہے یا اوپر کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا گیا کہ یہ جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہیں تو آپ مدینہ منوروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرما لو ان سلخة الا شات الفرات اگر فرات کے کنارے پر بکری کے ایک بچے کو آخذ حضیب اس کو بھیڑیے نے پکڑ لیا لَيُسْأَلُ انہا عمر یوم القیامہ تو قیامت کے دن عمر فاروق سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ حکومت تیری تھی تو ویرانے میں دور عراق کے اندر دریا کے کنارے فرات کے کنارے پر بھیڑیے نے بکری کے بچے کو گھور کے کیوں دیکھا اور اس نے بکری کے بچے کو کیوں پکڑا تمہارا نظام تھا تمہارے نظام کے اندر ایسا کیوں ہوا تو فرمایا ہم نے وہ نظام رکھا ہوا ہے کہ صرف شہری نہیں ویرانوں کے اندر دور دراز انسانوں کوئی نہیں ہیوانوں کو بھی پتا ہے کہ عمر فاروق کا نظام اتنا سکت ہے کہ اگر ہم نے بکری کو چھیڑا تو عمر ہماری چمڑی اتار دے گا اس واسطے بیڑیا بکری کو نہیں چھیڑتا تو یہ لوگ یعنی شوق ہوتا ہے ان کو حکمرانی کا لیکن اس کے بعد جو حکمرانی کے تقاضے ہیں یعنی بکری کے بچے کی حفاظت و دن قرار یہاں تو انسانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں اور ان کی بوٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ اپنی کوئی ڈیوٹی محسوس نہیں کر رہے اور اس پر یعنی جو فوراں ان کو چاہیے تھا کہ فوراں پہنچ کے جس دن اغواہ ہوئے تھے ناکابندی ہوتی تلاشی ہوتی اور ہر تسم کے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر کے کوشش ہوتی تاکہ یہ جو انہیں افسوس تو نہ رہتا کہ جو ان کے والدین ہیں کہ ہمارے لیے فوراں احتمام ہوا ہے یا اس کے اچھے نتائج بھی آ سکتے تھے تو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ چونکہ مجرم ان کو سزا نہیں ملتی اس لیے آگے جرائم کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا لیکن قصور میں تو کہیں کہ وہ زینب بیچاری کا جو قاتل تھا وہ تو لٹکایا گیا تو یہ تو پھل بھی سلسلہ آگے بدی کا جاری ہے تو اس میں بھی میں یہ میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قاتل کو سزا ملی لیکن جو تقاضی تھا وہ پورا نہ ہوا اس واسطے کہ اس قاتل کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ تھے جو اسے استعمال کرتے تھے اور جو ویسے یعنی نام لحاظ سیاسد دان یا نام لحاظ چودری یا مقامی طور پر کوئی وڈیرے یا قانون سے بالاتر اپنا آپ کو سمجھنے والے لوگ تھے ان کو بے نکاب نہیں کیا گیا اگر انہیں بے نکاب کیا جاتا اور وہ لوگ بھی شکنجے میں آتے تو پھر معاشرے میں پتا چلتا کہ جس طرح ایک کے قتل میں اگر ہزار بندہ شریک ہو تو وہ ہزار کا ہزار سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ سارے برابر کے مجرم ہوتے ہیں تو چونکہ وہاں پر جو پیچھے نیٹ ورک تھا جو خفیہ ہاتھ تھے ان کو بے نکاب نہ کیا گیا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو جب بھی اتنا سانیہ ہو جاتا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ کہیں ایسے اچو کا تبادلہ کہیں کسی اس پر افسر کو معتل کر دینا اور آ کے بچوں کے والدین کو ان کے ورسا کو باپ کو گلے سے لگا لینا یہ سمجھ تک شاہد اس سے ان کا گلہ ختم ہو جائے گا انہیں پتہ نہیں کہ ان کے جگر کے پار جو تیر ہوا ہے کہ اس زخم کو بھرنے میں تو بڑی دیر لگے گی اور وہ اس کے بعد ہی سمجھتے ہے کہ ہمارا فرض بورا ہو گیا ہے اور ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے تو اس سلسلہ میں ہمارا یہ مطالبہ ہے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں جو پیچھے ان مجرموں کی سرپرستی کرنے والے پاورفل لوگ ہیں ان کو منظریان پلایا جائے اور انہیں شامل تفتیش کیا جائے اور اس کے ذریعے سے پھر قوم کو یعنی جس علاقے میں ایسے جرائم ہوتے ہیں وہاں یعنی چونیاں کے چوک میں انہیں فانسی دی جائے تو پھر آگے جرائم کا سلسلہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے چونکہ قرآن مجید فرماتا والا کم فی القصاص حیات تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے یعنی ویسے تو یا قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا تو ایک دوسری موت ہے لیکن اللہ کو نہیں مارنا چونکہ پھر خود مرنا پڑتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی جو شریک کے ساس ہے جو ریاست مدینہ کے دعویدار ہیں انہیں تو سوچنا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں تو بکری کے بچے کا بھی سوال ہوتا ہے اور یہاں انسانوں کے بچے ہیں کہ جنہیں یوں شہید کر دیا گیا اور کوئی ان لوگوں کا پرسانے حال نہیں دوسرے نمبر پر یعنی یہ جو پولیس کا محکمہ ہے ہمیشہ جب کوئی سانیا ہوتا ہے ابھی کچھ وقت پہلے سائیوال کا جو تھا تو کہا رہا تک کہ پولیس ری فارمز اور پولیس اصلاحات جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا مگر اب تک یعنی کئی سالوں سے پولیس کے لحاظ سے جو اصلاحات ہیں وہ عملا نافذ نہیں ہو سکیں پولیس کے تیونات ترقی اور تبادلہ ان سارے مراحل میں جرائم پیشہ وڈیروں کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ان سے پھر اپنے کام لیتے تو جب ان کا تبادلہ ان کی سفارش اور ان کی مداخلت پر ان کو جو سیٹ ملنی ہیں ان کی وجہ سے اور پھر آگے ان کے جو گریڈ اور رینک بڑھنا ہے وہ ان کی وجہ سے تو یہ ان کے چیلے بن کے پھر کام کرتے ہیں تو اس طرح کا کلچر جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس میں یہ جو موطل کر دیا گیا کہ فلان پریس ریلیز میں بھی لکھا ہے سیافی حضرات کو میں پریس ریلیز دے دوں گا ابھی کہ صرف ان کو ہی موطل نہ کیا جائے بلکہ جس علاقے میں ایسی واردات ہو اس حلقے کا ایم نے بھی موطل کیا جائے اس کو ناہل قرار دیا جائے اس علاقے کا ایم عوامی نمائندے کہلاتے ہیں اور عوامی خادم کہلاتے ہیں تو سب سے پہلی خدمت تو یہ ہے کہ عوام کے کم بچوں کا تو خیال رکھیں یعنی ایسی یوسی لیول پر کمیٹ کا تشکیل دی جائیں کہ جو حفاظت کا کام کریں تو اس بنیاد پر ان کی ناہلی یا کم از کم ان کی کچھ دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور پھر ان لوگوں کو یہ ہونا چاہیے ذہن میں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم رات سوئے رہیں اور غریبوں کے بچے اٹھا لیے جائیں گلیوں بازاروں سے تو اس کو کی وجہ سے ہماری سیٹ بھی جا سکتی ہے تو ہمارا یہ پریس کے ذریعے مطالبہ ہے کہ یہ پابندی اور یہ ایک سزا جو ہے اس کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ سارے جو ایم این ایم پی ای نازم بغیرہ کی سیٹ کے لیے شوق رکھتے ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ ذمہ داری بھی نہیں بانی ہے کہ یہ خدمت سر انجام دینی ہے رات گلیوں میں پہرہ دینا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پر کیونکہ یہ انسان کی اولاد انسان کی بہت پیاری چیز ہے تو اپنے طور پر یوسی لیول پر معززین شہر کو بیٹھ کر کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے کہ جو خصوصی طور پر یہ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے معاملات کے اندر ان کی دلچسپی ہو وہ صرف یہی کام ان کے ذمہ ہو رات دن وہ کمیٹی اس کے لیے اگرچہ کچھ ان لوگوں کو جو آگے خدمت کے لیے ہوں وظیفہ بھی دینا پڑے تو یہ کمیٹی اپنے اپنے علاقے میں یعنی تاکہ آگے معاملہ رکے اور پھر حکومت کی طرف سے یہ انعام کا اعلان ہونا چاہیے اگر کسی نے رنگے ہاتھوں کوئی مجرم پکڑ لیا کہ وہ کسی بچے کو مس گائیڈ کر رہا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ چلا کے لے جا رہا تھا پکڑ رہا تھا یا اس لحاظ سے کوئی ریکی کر رہا تھا تو اس بندے کو جو بروقت کاروائی کرے یا اطلاع کرے تو اس کے لیے انعام کا اعلان ہونا چاہیے کہ اس کو لاکھ روپے دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے دیے جائیں گے تاکہ معاشرے کے اندر اس وجہ سے بھی حوصلہ افضائی ہو ان لوگوں کی جو بدی کو روکنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے ثانی ان سے محفوظ رہا جا سکے اس موقع پر یہ ہمارے بھائی جو متاثرین ہیں جن کے بیٹے شہید کیے گئے ان کے لحاظ سے خصوصی طور پر ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان کے بیٹوں کا کوئی وز نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں اور یعنی یہ حکومت مجھ سمجھے کہ چند ہزار یا لاکھ دے کر ہم کہیں گے کہ ہم نے دیت جو دے دی ہے ہم نے یہ کر دیا ہے تو پھر یہ بات اب کیوں اٹھائی جاتی ہے وہ ان کی جان اور جو نقصان ہوا ہے وہ تو کوئی پورا نہیں کر سکتا لیکن مقدمات کی پیروی کے زمن میں کہ غریب بندہ تو کیس بھی نہیں لڑ سکتا اور مضبوط وکیل بھی نہیں کر سکتا اور پھر آگے کیس کو چلانا اور اتنے مشکل مرحلے سے مجرموں کو ڈھونڈنا خواہ وہ کئی لاکھوں تک ہوں حکومت جو ہے ان سارے حضرات کو وہ جو اور کوئی تعاون ہے وہ علیدہ ہے یعنی اس مد کے اندر کہ یہ کیس کی پیروی صحیح مضبوط طریقے سے کر سکیں حکومت وقت پہ لازم ہے کہ ایسا تعاون ہمارے ان بھائیوں سے کیا جائے تاکہ یہ اس سلسلہ میں جو جتنا کچھ قانونی طور پر ہو سکتا ہے وہ کرے اور پھر اس کے ساتھ یہ آواز انشاءاللہ بلند ہوگی اور مزید اس سلسلے میں احتمام بھی ہم بھی کوشش کریں گے لیکن مقامی طور پر یہ چاہیے کہ اس کو مسلسل آواز کو بلند کیا جائے اور دیں گے کہ یہ رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے سلسلہ بند کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں جو سانیہ ہوا اس کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں کہ مجرم پکڑے جائیں اور ان کو سزا دی جائے یہ ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے یہ صرف ان بھائیوں کا نہیں یہ جو بھی مظلوم کی حمایت میں بولتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی ان کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے حق میں بولیں عام کسی مومن کے کام کے لیے جو تھوڑا سا وقت دیتا ہے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو مومن کے لیے اپنا ٹائم دیتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے رب اس بندے کو جو کسی کے کام پہ چلا گیا ہے اللہ اپنی ساری رحمت اس طرح متوجہ کر دیتا ہے یعنی کان اللہ خصوصی رحمتیں کہ اس کی مشکلیں حل ہو جائیں اس کو اللہ خصوصی برکتیں عطا فرماتا ہے تازیت کے کلمات یہ خود آنے والوں کے لیے اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے وہ باعث سواب ہیں اس موقع پر کشمیر کے لحاظ سے جو کہ میں نے شریف حتوہ بھی اس پر شادر کیا اور کل پورے ملک میں ہم یوم کشمیر منا رہے ہیں اور بالخصوص لاہور میں داتا دربار سے سیدنا داتا گنجے بکش حجویری رحمت اللہ کی دیلی سے آگے پنجاب اسمبلی تک چلو کشمیر مارچ کا ہم انعقاد کر رہے ہیں جمعہ کے بعد وہ بھی آپ حضرات تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور میڈیا کے ذریعے جو احباب بھی آسانی سے پہنچ سکیں چونکہ روح زمین پر جو اس وقت کی کربلا ہے وہ کشمیر میں اس وقت یعنی پچاس سے زائد دن ہو گئے ہیں اور اتنا بڑا لاک ڈاؤن اس تاریخ میں کبھی بھی نظر نہیں آیا اور جرم ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اگر غیر مسلم ہوتے تو کب کی امریکہ کی فوجیں آ کر وہاں تیس نیس کر دیتی وہاں کی حکومت کو اور وہاں مدد کے نام پر آ جاتی لیکن اب یہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے مسلمان بھی مدد کرنے کو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ کیسے مدد کی جائے تو اسی بات کو کہ ہم اپنی حکومت سے پرزور مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ والمستدفین من الرجال والنسائی والولدان اللہ فرماتا تم میں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں نہیں نکل رہے حالانکہ کمزور مرد بچے عورتیں وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ رب ہمارے لئے کوئی مددگار بھیج تو اللہ فرماتا وہ کہتے ہیں مددگار بھیج تو رب تو کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا تھا اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ تم نے مجھ سے جنت مانگ نہیں ہے اور تم نے کہنا کہ دعا ہماری قبول کر تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں نکلو ان کی مدد کے لئے اب اس بنیاد پر یعنی جہاد کا فریضہ ہے جس کو پاک فوج کے زیر قیادت ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اہم پیغام تھا آج کی اس پریس کانفرنس میں مولانا محمد رمضان نوری صاحب کے ساتھ ہماری ایک روحانی شخصیت معروف پیر محمد علی برکاتی صاحب بھی رونو کا فروز ہے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سلم کے مرکزی رہنماوں میں علامہ محمد صدیق مصفی جلالی صاحب جو ہمارا یوت ویں گے اس کے مرکزی صدر حافظ محمد زہیب جلالی صاحب اور ہمارے عظیم مبلغ مولانا محمد عطا الرحمن ساکیب صاحب اور اسیر نامو محمد منشا قادری صاحب مولانا محمد فرمان عرفان علی جلالی صاحب اور مولانا محمد منیر احمد رضا کر صوری صاحب علامہ محمد مفتی محمد مقصود یوسفی صاحب اور دیگر یہ ہمارے عرفان جلالی صاحب اور حضرات سارے اس میں موجود ہیں علماء کرام یہ ہم ہمارا آنے کا مقصد تھا جو ان لفظوں میں میں نے حضرات کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوائقین کا مطالبہ ہے کہ مجرم کو چوہرائے پہ قتل کیا جائے ہماری آنکھوں کے سامنے صدا دی جائے لاکہ جیسے کہ زینب کیس میں معاملہ ہوا تھا بند گوٹری میں صدا دی گئی مگر قانون کے ادارے یہ کہتے کہ پاکستان کے قوانی میں کوئی ایسا آٹیکل نہیں ہے جس کے ساتھ اپنے سامنے ان کو پھانسی دی پاکستان کا قانون نہیں شریعت اس کے معاملے میں کیا کہتے ہیں شریعت تو اس لیے ہے کہ حد لگاتے وقت یہ حکم ہے کہ عام لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا جائے اور کوئی بھی اگر چوری کی حد لگانی ہے زنا کی لگانی ہے یا قساس تو یہ دور صحابہ سے یعنی جب بھی ایسے معاملات ہوئے تو ہماری فقہ میں یہ ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ بھرپور فائدہ ہو کہ ان وہ دیکھنے والے بیبرت حاصل کریں کہ اسلام یوں مجرموں کو سزا دیتا تو ہمارا یہ مطالبہ اور اس میں قانون کوئی بہانہ نہیں کیا رہا سکتا ہے اس سلسلے میں نئی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے کہ اسمبلی کے کسی اجلاس میں یہ قرارداد پیش کر کے اس پر جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آگے اس محفل مقدس میں جو تلاوت ہوئی کسیدہ بردہ شریف پڑا گیا مختلف صورتیں پڑی گئیں ختم شریف پڑا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس پہ عجر و سوا مرتب فرما اس کا سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرنور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ صحبہ کرام رضی اللہ عنہ تابعین تبعین آئمہ طریقت آئمہ شریعت جمیل مسلمین والمسلمات کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدہ کربلا رضی اللہ عنہ انہوں کی رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص یہاں جو چار بچے شہید کیے گئے ان کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما محمد سلمان اکرم علی حسنین محمد عمران محمد فیضان ان کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کے بسمانگان کو والدین کو سبر کی توفیق اطاف فرما اور ان کے والدین کو ان کا نعم البدل اطاف فرما یا الہ العالمین جن ظالموں نے یہ گنونہ جرم کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہمیں توفیق اطاف فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ان بچوں کے گھروں میں پیچھے خیر و برکت اطاف فرما اور ان کے والدین کی ساری پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین ان کے والدین کے رزق میں ایمان عمل اولاد میں برکتیں اطاف فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ظالموں کو کیفر کردار تک اور ان کو نشان عبرت بنانے کی متوفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے جتنے رشتہ دار مرد و ذن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ان سب کرواہ کے لئے یہ پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمارے معاشرے کو اس قسم کے بیڑیوں صاحبی اجماعین